تو چلی دوستو آج کے ویڈیو میں جانیں گے کہ انار کا تھوک ویپار ہول سیل بیجنس کیسے کریں گے انار کا بیجنس کی مانگ باروں مہنہ رہتی ہے اس مہن اس بیجنس میں کبھی مندی نہیں آتی اس بیجنس میں جتنا پیسے لگائیں گے اتنا کمائی ہوتا ہے اس بیجنس کا ڈیمانڈ گرمی کے موسم ہو گیا یا تو پھر جوس کے لیے ہو گیا آپ وہاں پر اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس ٹائم میں آپ انار کا بیجنس جرور کریں تاکہ آپ کرمی کے موسم میں جادہ سے جادہ خپت کروا سکیں تو سب سے پہلے دوستو انار کا سب سے پہلے بیجنس کرنے سے پہلے سب سے سستہ کہاں سے خریدیں کتنا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کتنا پروفٹ ہوتا ہے کیسے منگائیں کس سے سمپر کریں کن چیزوں کی عوضشکتہ ہوتی ہے یہ سارے چیزوں کو جانیں گے آگے تو دوستو سب سے پہلے یہ بتاتے تھا ہوں سب سے سستہ کہاں سے خریدیں انار کے لئے دوستو سب سے بڑیا جگہ مہاراشٹر کا ناسک ہے مہاراشٹر کے ناسک میں اگر جائیں گے تو آپ کو بہت ہی سستے میں انار مل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے وہاں سے یہاں ٹرانسپورٹ بس کرنا ہے اور اس کا ریٹ ڈبل ہو کے آپ کو ملے گا تو آپ مہاراشٹر کے ناسک میں انار خرید سکتے ہیں دوسرا کرناٹک میں خرید سکتے ہیں تیسرا گجرات میں خرید سکتے ہیں کتنا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دو اگر آپ ایک ٹرک لے کے جاتے ہیں 20 ٹرن آتا ہے اس ٹرک میں 20 میٹرک ٹرن مطلب ہوتا ہے 20 ہزار کلو 20 ہزار کلو جیسے لیتے ہیں وہ 15 روپے کلو کے بھاو سے ملتا ہے تو آپ کو سیدھا سیدھا 3 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا ایک ٹرک لینے کے لیے اس کے اوپر آپ جتنا بھی لگانا چاہتے ہیں سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک ٹرک مانگا کے رکھیں گے آپ ہول سیلر ہو تو ایک کی دین میں آپ کو ایک ٹرک کھپت کرنا پڑ جائے گا تو چلی آپ آگے دیکھتے ہیں کتنا پروفیٹ ہوتا اس میں صرف ہر سب دو روپے اگر کلو مارجن لے کر چلیں گے اگر 20 ہزار کلو مانگائیں گے 20 میٹرک ٹرن مطلب 20 ہزار کلو ایک ٹرک میں آتا ہے اتنا تو اگر دو روپے لے کے کھڑچا سارے کھڑچا ٹرنسپورٹنگ لیبر چارجر سارے کو اگر کٹ کے دیں گے 20 پر 20 دو روپے کمائیں گے تو سیدھا سیدھا آپ کو ایک ٹرک میں 40 ہزار روپے کا پروفیٹ ہوگا اگر آپ نے 20 پر 20 دو روپے کمائیا تو 20 روپے کا پروفیٹ لے کر چلیں گے 40 ہزار اسی کو کئی لوگ 5 روپے 3 لوگ 4 روپے لے کر چلتے تو وہاں پر سیدھا سیدھا 1 لاکھ کا پروفیٹ ہوگا تو دوستو آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ کیا ہیں ہول سیلر ہیں تو آپ اپنے سب ہول سیلر کو دیں گے ڈاریکٹ وہاں سے مال اٹھائیں آپ اپنے سب ہول سیلر کو دے دی وہ سب ہول سیلر کیا کرے گیا رکسے والے ٹھیلے والے کو اور سوپ والے کو ڈیسٹیبوٹ کرتے گا اپنے اسٹیٹ میں پورے سبھی لوگوں کے جگہ ڈیسٹیبوٹ کر دے گا تو وہاں سے آپ کو ڈاریکٹ لی ایک ہی دن میں 40,000 روپے کا پروفیٹ ہو سکتا ہے اب دوستو کیسے منگائیں یا تو پھر آپ ڈاریکٹ بروکر کے تھوڑے منگائیں گے یا تو پھر ڈاریکٹ وہاں کے کسان سے مل کر منگائیں گے آپ کیا کریں گے ڈاریکٹ بروکر کو فون کریں گے بروکر آپ کو آپ تک پہنچا کر دے گا اور کیا کرے گا اپنا بروکرے چارجر لے لے گا اور ڈاریکٹ کسان سے لیں گے تو کیا ہوگا آپ کو بروکرے چارج نہیں دینا پڑے گا ڈاریکٹ کسان سے جائیے اپنے ٹرک وہاں سے بھاڑا ڈالوا کر کے منگوا لیجے لیکن دوستو راستے میں کچھ ہوگا تو آپ کا بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو یہاں پر ڈاریکٹ بروکر سے منگاتے تو وہ پورا مال کو پہنچا کر دیتا ہے اور اس مال کا انسورنس کروا کے آپ تک پہنچاتا ہے تاکہ کچھ ہو تو وہ کلیم مل جاتا ہے تو یہ دونوں اپنے جگہ صحیح ہیں تو آپ کو جو سوٹے بل لگتا ہے آپ اس سے منگوا لیجیے کس سے سمپر کریں تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں دوستو انڈیا مارٹ ایک ایسا ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ ہول سیلر ڈسٹیبیوٹر اور سپلائر کہیں بھی کہیں سے بھی آپ ان کا کانٹیک نمبر لے سکتے ہیں اس میں جیسے تو چلی بتا دیتا ہے ایک 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 زمپل آپ کو سمپر کسی کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا اپنا گوگل کھول لینا گوگل میں کیا کرنا ہے انڈیا مارٹ کر کے لکھ لینا اس طرح سے انڈیا مارٹ اور اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو سرچ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس والے اپسن میں دیکھ لینا انڈیا مارٹ انڈیا مینوفیکچرر سپلائر اور ایکسپورٹر کر کے ہے تو اس کو جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج کھل جائے گا یہاں پر لکھ ہے انڈر پروڈکٹ اور سرویس نیم تو سپوز میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر اونین کر دیتا ہوں اونین ہول سیلر تو یہاں پر اونین ہول سیلر آ گیا جیسے اس کو کلک کروں گا سرچ کروں گا تو آپ کے سامنے بہت سے سپلائر کا نیم آ جا گیا یہاں پر کانٹیک سپلائر کانٹیک سپلائر کر کے اس طرح سے آ رہا ہے تو آپ کسی بھی سپلائر کو کلک کر کے کانٹیک کر سکتے ہیں تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کسی بھی سپلائر کو کرنے کا کرنا رہتا ہے اب دوستو اس بزنیس کو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی آمد سکتا ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو خود کا ایک دکان ہونا جروری ہے اور دوسرا آپ کو پاس ایک گوڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ آپ اس مال کو لائیں اگر نئی بھی کا تو اس کو رکھ رکھاؤ کے لیے ایک گوڈاؤن جروری ہے تیسرا جیسٹی نمبر جروری ہے دوستو جیسٹی نمبر پھری آپ کاؤسٹ اس میں کوئی چارجز نہیں آپ کسی ایکاؤنٹ یا سی اے کے بس جا کر یہ اپلائی کروا سکتے ہیں تین سے چار دن میں آپ کے پاس جیسٹی نمبر آ جائے گا آپ کے دکان کے نیم سے رہے گا وہ تو یہاں پر آپ جیسٹی نمبر ریجسٹرن کروا سکتے ہیں چاہو تھا دوستو کم سے کم ایک اس بزنس کو کرنے کے لئے کم سے کم ایک سٹاپ کی ضرور پڑے گی تاکہ آپ وہاں پر سے وصولی کرنے کے لئے اپنے دیو دکان کے دیکھ